پردیش کے کسانوں کے بقائے گننا راشی کی بھکتان اور آلو کسانوں کی سمسیائے دور کیے جانے سہیت کل پانچ ستریے مانگوں کو لے کر راشتی لوگدل کے سدستیوں نے بدوار کو جلادیکاری کارالے کے سمکش شاندی پون طریقے سے بیروت پردشن کیا اس دوران انہوں نے اپنی مانگ سمبندیت گیاپن جلادیکاری کے مادہم سے پردیش کے راجے پال کو پریسید کیا گورکپن نیوز سے بات کرتے ہوئے لوگدل کے جلادیکش رمیس سنگھ سینٹھوار اور مہانگر ادیکش نریند سرواستو نے کہا دیکھئے ان کے ساسن میں آج برتوان جو ستہ ہے اس ساسن میں پورے دیش کے کسان بے حال ہیں ہمارے گورکپرجیلے میں نیل گائیوں کے آتنگ سے کسانوں کی فصلیں تواہ ہو رہی اور پرساسن اس پر دھیان نہیں دے رہا ہے آج ہم لوگ گیاپن دینے اکتریت ہوئے ہیں راستی لوگدل کے لوگ اور جلادیکاری کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسانوں کی سمسچیاں کو تتکال اپنے ستہ کے پریوک کر کے اس کو دور کرنے کا کام کریں اور گھرنا کسانوں کا جو بقایا بھکتان ہے اس کو لے کر ہمارے پردیش کے ہر مکھیالے پر مانی جین چودھری جی جو ہمارے راستی اپاد دھیکش ہیں ان کے نردیش پر اتر پردیش کے ہر جلا مکھیالے پر راستی لوگدل دھرنا پردیشن کر کے گیاپن دینے کا کام کر رہا ہے اسی کو آج گورکپور جلے کے راستی لوگدل کے کار کرتا اور پردہ دھیکاری یہاں کے جلا دھیکش ماننی رمیر سنگھ سیتھوار جی کے نیتریت میں جلا دھیکاری کے مادھم سے ایک گیاپن ماننی مہامہیم راجپال مہودے کو سمپے ہیں اور کسانوں کی سمسچیاں سے احگت کرائے ہیں اج ہمارے راستی لوگدل کے راستی اپاد دھچ ماننی جین چودری جی کے حادث پر ہر جلے میں گنہ ملے کا بھوکتان اور آلو کے آیات میں دس پرسط کی کمی کی گئی اس کو لے کر اور جلے کے جو ہمارے کسانوں کے فصل کو نلگائیں بھینکر لوگ سے نقصان کر رہی ہیں اس پر پرساسن کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے اس کو لے کر جھرنا پردرسن پردیس کے ہر جلے میں کیا جارہ راستی لوگدل کی طرف سے